اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ڈیوی دوستو جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نبی بھیجے تھے اور ان کی قبریں کہاں پر ہیں ویل آج کس وڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں موجود انبیاء کرام کی سب سے لمبی قبروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن حضرت کمبیت علیہ السلام دوستو یہ باتو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا آپ اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں اور آپ سے ہی انسانیت کی شروعات ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو سو چالیس بیٹے تھے جن میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک حضرت کنبیت علیہ السلام بھی تھی یہ قبر مبارک گجرات کے گاؤں بریلہ شریف میں موجود ہے اس سے حافظ شمس الدین گلانی نے دریافت کیا تھا حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی بہتر گز ہے جو کہ تقریباً دو سو دس فٹ سے بھی زیادہ لمبی بنتی ہے یہ قبر دنیا کی سب سے طویل قبروں میں سے ایک مانی جاتی ہے ان کی قبر مبارک کے بالکل سامنے ایک مدرسہ بنایا گیا ہے جس میں بچوں کو قرآن پاک کا درس دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی آرامگاہ کے ایک طرف مسجد ہے جبکہ پچھلی سائٹ پر ایک قبرستان بھی موجود ہے صبح سے شام تک لوگ ان کی قبر پر آتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں حضرت حام علیہ السلام دو سو دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں جانتا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے اللہ کی حکم سے نہ صرف اپنی قوم کے مسلمانوں بلکہ جانوروں اور یہاں تک کے پرندوں کو بھی اپنی بنائی ہوئی کشتی کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا رام حضرت حام علیہ السلام تھا حضرت حام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور انہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے 536 برس کی عمر پائی تھی جل حضرت حام علیہ السلام کی قبر پاکستان کے علاقے کھیوڑا میں واقع ہے کھیوڑا سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام غریب والا ہے اس گاؤں میں قبرستان ہے اور اس قبرستان میں حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے اس قبر مبارک کو 1993 میں دریافت کیا گیا تھا ان کی قبر مبارک کی لمبائی 78 فٹ سے زیادہ ہے جزا کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبر مبارک بہتی طویل ہے اس کے علاوہ اس قبر مبارک کے پاس ایک بہتی بڑا اور پرانا درخت بھی ہے دور دور سے مسلمان حضرت حام علیہ السلام کی قبر پر سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی برکات حاصل کرتے ہیں حضرت کوش علیہ السلام دوسرے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام نازل فرمائے تھے ان میں سے ایک حضرت کوش علیہ السلام بھی تھے حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے اس عظیم نبی کی قبر مبارک بھی پاکستان میں موجود ہے اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو وہاں آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کی آرامگاہ دکھائی دے گی یہ گجرات کے گاؤں دودھرا شرقی میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی اس کا نام سلطنت کوش تھا اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں حضرت کوش علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے قد آور تھے اس کے علاوہ حضرت کوش علیہ السلام کی قبر مبارک سے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے بھائی حضرت بربرخ علیہ السلام کی قبر بھی واقعہ ہے حضرت بربرخ علیہ السلام حضرت کوش علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے اور یہ بھی اللہ کے نبی تھے حضرت تنوخ علیہ السلام دوسریک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ پیغمبر بھیجے تھے حضرت تنوخ علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا حضرت تنوخ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں گجرات سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر شیخ چوگانی نام کا ایک گاؤں ہے جہاں حضرت تنوخ علیہ السلام کا روزہ مبارک موجود ہے اسے حضرت خواجہ گوھر الدین نے تعمیر کروایا تھا حضرت تنوخ علیہ السلام کی قبر کی لمبائی تیس فٹ سے زیادہ ہے ان کی قبر کے چاروں طرف شیشے کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائے گئی ہیں جن سے یہ قبر کافی یونیک لگتی ہے حضرت تنوخ کی قبر مبارک کے پاس ایک مسجد بھی موجود ہے جس پر خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے موڈل بنوائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک قبرستان بھی موجود ہے یہ قبر مبارک دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے پاکستان بھر سے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک پر آتے ہیں حضرت صفدان علیہ السلام دوستو حضرت صفدان علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے اگر ان کی قبر مبارک کی بات گی جائے تو یہ پاکستان کے شہر گجرات سے ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک گاؤں میں واقعہ ہے اس گاؤں کا نام ریحام شریف ہے روایات کے مطابق یہ پیغمبر ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے ان کی قبر کی لمبائی تقریباً ستائیس فٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبر مبارک کافی طویل ہے اور اتنی طویل قبریں صرف امبیائی کرام کی دور میں ہوا کر دی تھی حضرت صفدان علیہ السلام کی قبر کو خواجہ گوھر الدین ہمشت رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کروایا تھا ان کی قبر کے ساتھ ایک مسجد بھی موجود ہے جو کی کافی بڑی اور خوبصورت ہے حضرت صفدان علیہ السلام کی قبر جس قبرستان میں موجود ہے وہاں ایک بہت بڑا بہوڑ کا درخت موجود ہے اور اسی درخت کی وجہ سے اس سے بوڑی والا قبرستان کہا جاتا ہے دوستو آپ میں سے اگر کسی نے ان امبیائی کرام کی قبروں کی زیارت کی ہے تو کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا حضرت سلیمان علیہ السلام دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان پیغمروں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے زمین پر بیجا تھا اصل میں یہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنہوں انس اور جانوروں پر حکومت دی تھی بلکہ ان حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے ہے اگر ان کی قبر مبارک کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے شہر گجناوالا میں واقعہ ہے اس قبر مبارک کو اکتوبر 2000 میں حافظ شمسوددین گیلانی نے دریافت کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کی لمبائی نو گز کے برابر ہے جو کی تقریباً 27 فٹ بنتی ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس قبر کی لمبائی عام قبروں کی نسبت کافی طویل ہے جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزار کے اندر ایک درخت بھی موجود ہے جسے کاٹے بغیر ہی یہاں مقبرہ تعمیر کر دیا گیا تھا اور یہ درخت بھی کافی زیادہ بڑا ہے لوگ دور دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر پر زیارت کے لیے آتے ہیں اور دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لے حضرت منجوش علیہ السلام دوستو حضرت منجوش علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے ان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے تھا ان کی قبر مبارک پاکستان کے شہر گجرات میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کی قبر بھی حضرت سلمان علیہ السلام کی قبر مبارک کے بالکل سامنے واقعہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی قبر شمال کی طرف ہے جبکہ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر جنوب کی طرف واقعہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت منجوش علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور یہ دونوں بھائی ایک کی قبرستان میں دفن ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر مبارک کو سن دو ہزار میں حضرت خواجہ شمس الدین نے دریافت کیا تھا ان کی قبر کی لمبائی نو کس یعنی تقریبا ستائیس فٹ ہے ویل اللہ تعالیٰ کے یہ نبی اس دنیا میں کب تشریف لائے تھے اس بات کا تو پتہ نہیں لیکن ان کی قبر مبارک دنیا کی سب سے لمبی قبروں میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام دوستو اگر پاکستان کے صوبہ پنجاب کی بات گی جائے تو اس صوبے میں بہت سے امبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں جن میں سے ایک قبر مبارک حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کی بھی ہے حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھا اور یہ حضرت سفدان علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی قبر مبارک گجرات کے گاؤں میں واقعہ ہے جس کا نام گجگران شریف ہے ان کی قبر کی تصدیق حضرت خواجہ گہر الدین اور خواجہ شمس گلانی نے مل کر کی تھی اگر ان پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی 27 فٹ کے قریب ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام اپنے بھائی حضرت سفدان علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کی قبر مبارک ایک قبرستان کے اندر موجود ہے اور اس کے اردگرد پورا جنگل ہے اس کے علاوہ قبرستان میں ایک مسجد بھی موجود ہے جہاں لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہروز درجنوں لوگ اس قبر مبارک پر حاضری کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فیض حاصل کرتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ